بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین گزرشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک موضوع بحث رہا ہے اور وہ جب مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک لائیو ٹرانسمیشن میں چند سماجی برائیوں کی طرف نشان دہی کی تو اس کے بعد ایک اینکر نے ان سے ثبوت مانگنے کا مطالبہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ ماضی میں بھی نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کرتے رہے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ دراصل تکلیف کیا تھی کہ جب وہ نواز شریف صاحب کے لیے بقول حامد میر کے ایسے ہی جذبات کا اظہار کرتے رہے ہیں تو اس وقت حامد میر صاحب نے کبھی رییکٹ نہیں کیا ہم نے نہیں سنا اور نہ ہی یہ بات وہ کبھی منظر عام پہ سامنے لائے ہیں لیکن جب مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان صاحب کو اماندار کہا نیک کہا دیاندار کہا تو اس وقت اصل میں حقیقی ریزن حقیقی وجہ یہی تھی لیکن بہانہ بنایا انہوں نے کہ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا کو جھوٹا کیوں کہا خیر اس کے بعد جو حامد میر صاحب کے قبیل کے قبیلے کے سمجھ لیں یا برادری کے سمجھ لیں لوگوں نے بھی مل کے مولانا طارق جمیل صاحب کا تاقب کیا اور آخر کاروں نے معافی مانگنی پہ مجبور کیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ظاہرے ایک بحث کا آغاز ہوتا ہے ڈسکشن کا آغاز ہوتا ہے تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ حامد میر صاحب کے آرٹیکلز حامد میر صاحب کے ٹویٹس حامد میر صاحب کے جو پاسٹ کے پروگرامز ہیں وہ اور اس میں انہوں نے جو غلط بیانیاں کی ہیں جو جھوٹ بول ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن اب بھی میں حیران ہوں کہ چند جو بزرگ ہیں اور میں ان کے عمر کی قدر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو زیرہ ان کے عمر کے لحاظ سے میں ان کو زیرہ اس طرح کا جواب نہیں دے سکتا وہ بھی آج کہتے ہیں کہ جی مولانا ٹارین جمیر صاحب اپنے لوگوں کو روکیں اور گالم گلوچ سے روکیں گالم گلوچ ہمیں دی جا رہی ہے تو میں حیران ہوں کہ یعنی میں اگر ان کے ویڈیو کلپس آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ کرپٹ تھے ایسی ویڈیو کلپس ان کے موجود ہیں اور آج وہ کہتے ہیں کہ جو وہ نظریاتی اور ان کے علاوی ہیں تو اگر میں یہ ویڈیو کلپس آپ لوگ ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تو کیا اس سینئر صحافی سے حارون رشید صاحب سے میری دس بستہ گزارش ہے کہ ہم اپنی موہ پہ یا زبان پہ ٹیپ لگا لیں یا کوئی کتاب ایسی ہے دنیا میں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ہمیں بولنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے ہم آئے ہی صرف اس دنیا میں اس لیے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں غلط سلط درست معلومات دیتے ہیں غلط معلومات دیتے ہیں جس طرح کی انفارمیشن ہمیں کنوے کرتے ہیں ہم سب وہی منوان ابزرب کرتے رہے ہیں اور سر جکا کے اہمانوں کی طرح اس میں عمل کرتے رہے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر دلیل کے ساتھ اور ایک انٹیلیکچل انٹیلیکچل ڈسپلن کے ساتھ آہ 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 کیا فرما رہے ہیں آہ 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 ہاں ہم نے اب اس کو این اروں نہیں دینا اچھا اب آپ یہ الفاظ کے غور کرتے جائیے کہ عمران خان صاحب سے ہمیں کوئی این اروں نہیں چاہیے یہ شباز شریف صاحب نے کہا اور ہم نے ہمیں تو وہ نائنا رو دے ہی نہیں سکتے عمران خان صاحب اور نائی وہ اس پوزیشن میں ہے لیکن شباز شریف صاحب کے بقول کہ ہم نے عمران خان صاحب کو این اروں نہیں دینا یہ الفاظ آپ نے نوٹ کرنے ہیں ناظرین ایک اور کلپ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں جس میں حضرت آمد نیر صاحب کیا فرما رہے ہیں رنگٹے کرے کر دینے والے انکشافات وہ اس کلپ میں کرنے آواز شاید توڑی سی خراب ہو لیکن آہ میں کوشش کروں گا کہ یہ کہ جی بھائی انگسیز ابھی بھی کوشش کی جاری ہے نواز شریف خاندان کی طرف سے کہ کچھ ریاوٹ بن جائے حقیقت ہے اس میں میں ابھی لندن میں تھا اور وہاں پہ میں نواز شریف صاحب کی فیملی کے کچھ اہم لوگوں کو ملاؤں ان کا دعویٰ کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے دوربابیں خیار ہیں وہ رابطیں کر رہے ہیں موازلتیں کر رہے ہیں سوری سوری کر رہے ہیں کہہ رہے نواز شریف برانچ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی ہے اور ان سے ایک سوری سوری کر رہی ہے سوری سوری ٹھیک ہے اور یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہو گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم ہمیں دے دیں اور نواز شریف برانچ کے ساتھ یہاں میں دمیر صاحب کا دعویٰ ہے ایک دعویٰ یہ کہ تینوں نے ملکے عاصف زرداری آہ نواز شریف اور شباز شریف وغیرہ اور مران فضر امان نے عمران خان کو این ارو نہیں دینا دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس این ارو دیں گا اختیار نہیں ہے اور شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں تو اس کو این ارو آپ نہیں دوں گا تیسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے معافی مانگ رہی ہے اب آگے چلیں ناظرین یہ کلپ جو ہے یہ جو چوتے نمبر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ میں آہ اس کا لنک بھی ڈال دوں گا یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ لی سننا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے اور تمام داموں کی یہ نفی کر دیتا ہے حامر میر صاحب خود ہی ابھی یہ کلپ ہے ناظرین یہ وسیم بادامی کے پروگرام میں میرے خیال میں یہ موجود ہیں جیہا خاندان کے بہت ہی جو قریبی لوگ ہیں جو کہ جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے وہ براہ راست عمران خان صاحب تک پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ رحم کیجئے کرم کیجئے تو جب ملک کے وزیراعظم کو ایک ایسے شخص کا بہت ہی قریبی رشتدار اس طرح کے پیغامات دے گا جو ابھی کچھ صاحب پہلے تا خلائی مخلوق خلائی مخلوق کہہ رہا تھا تو ظاہری بات ہے پھر عمران خان کو کیا پروایا اپنی کمیر اچھا جی اب یہ کلپ جو ہے ان کا یہ چھے منٹ پہ محیط ہے اور اس میں عامر میر صاحب حسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان اور پیپلز پارٹی دونوں عمران خان سے عمران خان تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ خدارہ رحم کیجئے ترس کیجئے علجہ رحم کی اپیل ہے آپ ہم پہ ہلا ہاتھ رکھیے ہمیں این آر او دے دیں یہ حامد میر صاحب کے الفاظ ہیں اور چھے منٹ کا کلپ ہے وسیم بادامی کا اب آپ مجھے بتائیے کہ پہلے کلپ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تینوں نے مل کے نواز شریف عاصف زرداری اور محیطہ فضل عمان نے این آر او عمران خان کو نہیں دینا دوسرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف نے کہا کہ میں عمران خان کو این آر او دوں گا اور عمران خان کے پاس این آر او دینے کا اختیار ہی نہیں ہے تیسری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے سوری سوری کر رہی ہے اور مافی مانگ رہی ہے کہ آپ ہمیں آہ جو ہے نا ہمیں ماف کر دیں ٹھیک ہے اور چوتے میں کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان اور زرداری جو ہے زرداری خاندان وہ عمران خان سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ ان اس قسم کے جو جو واقعات ہیں جو تجزیہ ہے اس یہ آئین سٹائن کے سامنے رکھ دیں اے آئین سٹائن کے ساتھ ٹھیک ہے سامنے رکھ دیں اور ان سے کہیں کہ آپ اس سے نتیجہ خاص کریں اور وہی آئین سٹائن پھر آہ حارون رشید صاحب کے سامنے پیش کر دیں کہ سر یہ لوگ یہی کلپس پیش کر رہے ہیں کوئی گالم گلوچ نہیں ہے کوئی اس قسم کی بتہزی بھی نہیں ہے آپ بھی بتا دیں آپ بھی فتوہ صادر فرما دیں کہ ان کلپس سے ہم کیا نتیجہ آخص کریں کہ کبھی آپ آہ لیفٹ کی طرف چلانے لگاتے ہیں کبھی رائیڈ کبھی مشرق کبھی مغرب ٹھیک ہے اور یہ آہ یہ واقعات کی بنیاد کے جو تجزیہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو ہمیشہ گمراہ کر دیتا ہے کہ انسیڈنٹ انسیڈنٹ آپ نے کہیں سے کوئی بات سننی اور لوگوں کے سامنے وہ تجزیہ پیش کر دیا تو اس قسم کے تجزیات سے لوگوں نے اگر اپنا ایک سیاسی اور سماجی شعور بنایا ہوگا تو آپ بتائیے وہ اس قد اس وقت کس قدر بھٹکے ہوں گے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو این ایرونی دے رہے تینوں پارٹیز ڈھٹ گئی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو آہ رابطے کر رہے ہیں سوری سوری کر رہے ہیں سوری سوری کر رہے ہیں تو آپ اس قسم کے تجزیہ سے لوگ کیا ذہن بنائیں گے اور جنہوں نے ذہن بنایا ہوگا وہ کس قدر گمراہی کے امیق گھڑے میں گھرے ہوں گے ناظرین اس پہ مزید بھی میں آپ لوگوں سے آہ آپ لوگوں کے حمد ملکے کلپس پیش کرتا رہوں گا لیسے کہ میں نے آپ لوگ اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں کر رہا ہوں وقت تین فر وقت تین پہ کام لیکن اور بھی زیادہ ٹاپکس ہوتے ہیں سبجیکٹ ہوتے ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہوتی ہے آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اور مجھے اپنے دعا میں خصوص طور پیار رکھے گا اللہم سب کامی و ناصر پاکستان زندہ والا اللہ حافظ